سر عرشت شریف کا جو بھیانت قتل ہوا اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں سر اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہیں عرشت شریف ایک بہت ہی زبردست جلس تھا اس ملک کا قوم کا سرمایہ تھا اس کا چل جانا ایک قومی نقصان ہے صحابت میں سے ایک انتہائی مضبوط آواز فتم ہو گئی اس کے قطع نظر ایک ماں کا بیٹا تھا وہ ایک عورت کا خانت تھا بچے ہیں جن کا باپ تھا عام آدمی جو اسی طرح چلے جاتا ہے جو کسی کا خانت بیٹا باپ وہ بھی قوم کے اوپر قوم کے کندوں پر ایک پوجھ ہوتا ہے کہ اس کا مسئلہ حل کرنا ہے ان کے بچوں کی کفارت بھی ہے مجرموں کو سزا دینا بھی لیکن یہاں تو ایک قومی اساسے کا نقصان بھی ہوا ایسا تو یہاں پہ بہت ذنریہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر لحاظ سے ہر طرح کی پوری کوشش کرے کہ قاتلوں تک پہنچے اگر کہیں کوتا ہی ہوتی ہے ہم نہیں پہنچتے یا کہیں یوں نظر آتا ہے کیونکہ کسی کے اپنے ذاتی مقاصد ہے جس کی وجہ سے وہ اس تحقیقات کو کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچنے دیتا تو پھر اس صورت میں قوم کبھی مطمئن نہیں ہوگی ارشد شریف کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا کوئی ایسا بڑی ایسا دو پیسے والا جنلسٹ نہیں تھا وہ ایک پاپولر اور ایک بڑا مینٹی لائک جنلسٹ تھا اس کے لیے یہ پروبلم رہے گی آج کے لوگوں کو برانوں کو یہ عوام اور اس کے دوست خیرخواہ وہ مطالبہ کرتے رہیں گے کہ اس کا قاتل کون ہے اس کو قوم کے سامنے لائے جائے اس لیے جتنا جلدی یہ مسئلہ حل کر لیا جائے اتنا بہتر ہے برنہ برنہ کل پولٹ سے کل کو عمران خان یا کسی اور کی حکومت آ جاتی ہے جو سمجھتا ہے کہ بھئی ہمیں یہ درمہ داری سے کام کرنا ہے اور وہ نکال کے قاتل سامنے رکھتے تھا اور وہ اسی حکومت میں اندر کو لوگ بیٹے ہوئے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آج اس مسئلے کو حل کر لیا جائے تاکہ قوم کو اتمنان ہو کہ جو لوگ حکومت میں ہیں وہ واقعی مختلص ہیں اور انصاف دینا چاہتے ہیں بالکل سر اور یہاں پر یہ بھی تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کیجئے گا کہ جس دن عرش شریف صاحب کا جنازہ یعنی تدفین ہونی تھی جنازہ ہونا تھا تو اسی دن جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور اپنا ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی تریڈ نہیں تھا کوئی ہمارے پاس ایسے شباہد نہیں تھے مگر عرش شریف جب پاکستان میں تھے جس طرح سے ان کے اوپر مقدمات ہو رہے تھے جس طرح سے ان کو ڈر آیا دھمکایا جا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صدر پاکستان کو خط لکھا پھر اس کے بعد چیف جسس آف پاکستان کو خط لکھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک پریس کانفرنس تھی اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کیا واقعی ہماری ایجنسیوں کو نہیں پتا کر سکتے ہیں دیکھئے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کو پتا تھا یا نہیں انہوں نے وہاں دعویٰ کیا کہ ان کو پتا نہیں تھا لیکن میرے خیال میں پریس کانفرنس جو ہے وہ کرنے کی ضرورت تھی نہیں وہ کرنی ہی نہیں چاہیے وہ اتنی ایک غریب چیز تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی تفاہ ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھا ہوئے میں نے نکتہ نگاہ سے صرف ایک پریس ریلیز دینے کی ضرورت تھی جس میں وہ کہہ سکتے تھے کہ اس طرح کی خبر آ رہی ہے لوگ الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں حدارے کے اوپر یا ہمارے اوپر کہ جی عرصر شریف کے قتل میں ہمارا کوئی ہاتھ ہے تو ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہمیں اس کا کوئی علم نہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر حکومت بنا دیا چنانچہ اس پر انگلیوں اپنی شروع ہی اور لوگوں نے تنقید کرنی شروع کی میرا بالکل ایک واضح محب کا فیس پہ کہ یہ کانفرنس قتل نہیں کرنی چاہیے میں پتہ نہیں مجھ تو سمیہی لگی کہ کس نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ کام کریں اگر میرے ساتھ بات کرتے کسی سٹیج بھی تو میں منع کر دیتا کہ یہ کام نہیں کریں آپ صرف ایک پیس بیز ایشو کر کے محامنے کو چھوڑ لیں بالکل سر دوسرا یہ بتائیں کہ سر آپ کا ایک پوری عمر گزری ہے فوج کے اندر آپ نے بہت سارے اپنا انیس سو پینسٹ میں بھی جو ہے آپ اس میں بھی رہے اس کے بعد بھی آپ نے بہت ساری جنگیں بہت ساری آپ نے آپریشنز کا بھی حصہ رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سر عشر شریف کا جو قتل ہے آپ کو حادثہ لگتا ہے جس طرح سے وہاں پہ پولیس نے کہا یا پھر یہ پورا ایک ٹارگیٹڈیڈڈ جو ہے آپریشن تھا نہیں نہیں حادثہ تو نہیں وہ تو ابھی جو اس کی ریپورٹ ہے کوس مارٹم کی ٹاپسی کی ریپورٹ وہ بھی بتاتی ہے کہ اس کو بڑے کلوز رینج سے فائر کر کے تو مارا گیا ہے تو وہ تو ایک مکمل آپ کہہ لیجئے کہ پلینٹ قتل تھا جو کہ کیا گیا اور اس میں ہو سکتا ہے کہ کافی سارے لوگ ملبس ہوں پاکستان سے بھی اور وہاں سے لیکن حادثہ قتل نہیں تھا وہ وہاں پہ چھوٹ بولا اور انہی چیزوں سے شک پڑتا ہے کہ وہاں جو پولیس یا کوئی انہوں نے پیسے ویسے لے کے تو یہ قتل کا کام کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو اسی نظر سے دیکھا جانا چاہیے کہ یہ پلینٹ قتل ہے جس میں کہ پیسہ دے کے قاتل خرید کے ان کے ذریعے کام کروایا گیا بلکل سر اور آخر میں یہ بتائی گا کہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس حکومت کا آپ ایکشن دیکھیں کہ عرشہ شریف کی رات میں خبر آتی ہے تو اگلے کوئی بارہ تیرہ چودہ گھنٹے ان کو پتہ ہی نہیں تھا سر ہوشی نہیں تھا کوئی انہوں نے نوٹس نہیں لیا بات یہ ہے نا کہ یہ انتہائی بشرمی اور ڈھٹائی کا کام ہے چونکہ عرشہ شریف ان کو تنقید کرتا تھا لہذا ان کے لیے وہ بیکار چیز تھی حالانکہ وہ ایک پاکستانی مایاناز جنرلس تھا تو ایک پاکستانی ہونے کے ناتے کیسا بھی پاکستانی ہو اس کا concern ہونا چاہیے تھا اور ان کو اس کے لیے سارے انتظامات سب خوش کرنا چاہیے تھا لیکن مسئلہ یہی تھا کہ وہ ان کے خلاف کیونکہ بات کرتا تھا لکھتا تھا جو آج حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے خلاف اور یہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ دیتے کہ شاید یہ ہمارے لیے کوئی بہت اہمیت نہیں رکھتا تھا یا اچھا وہ غلط اٹیٹوٹ اچھا رویہ نہیں تھا صافران چاہیے چلے سر آپ نے مجھے ٹائم دیا آپ نے بہت ساری چیزوں کے اوپر بہت زبردست گفتگو کی اور پورا جو ہے آپ نے منظر نامہ جو ہے نا اس کو بڑے زبردست طریقے سے ہمارے ناظرین کو بتایا thank you very much جیسے ہی کوئی ان کو آرڈر وغیرہ انہوں نے لیا کسی کوٹ سے تو یہ اٹھا کے عمران خان کو بت کر دے گا وہاں پہ اگر وہ اس ایرے میں آتے ہیں جو کہ وہ آنا چاہ رہے تھے اپنی لاؤنگ مارچ لے کے تو اس صورت میں لازمان کیس تو لمبا نہیں چل سکتا زمانتیں ہو جائیں گی سب کچھ ہوگا لیکن وہ جو وقت ہوتا ہے درمیان میں زمانت ہونے تک کا اس میں کوشش ہوتی ہے کہ آدمی کی تظلیل اتنی کر دی جائے کہ وہ اپنے آپ میں شرم سار ہو جائے تو یہ جب آپ ایک سینیٹر کے ساتھ کر سکتے ہیں جو دسٹرٹ ایک سینیٹر ہے وہ آدمیٹ میں بیٹھا ہے تو ایک ایکس پرائیم نیسٹر اگزاد بھی ہو سکتا ہے سر اللہ کی بات انہوں نے کی امرجنسی کی بات کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے سر آپ کے پاس اس کے آبادے سے اطلاعات بھی ہوں گی صبریں بھی ہوں گی صحیح نہیں ایسا نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی مارشلہ وغیرہ کی بات ہے دیکھیں آرمی میں جنرل مشرف کے جانے کے بعد جنرل کیانی آئے جنرل رحیر شریف آئے ان کے بعد جنرل باجبہ آ چکے ہیں اور درمیان میں یہ تقریباً دوہدار سات کے بعد سے ابھی تک بارہ چادہ سال کا عرصہ گزر اس اسنا میں جتنے بھی چیف آبا مصراب یا جو سینئر آبترہ ہے انہوں نے یقین دہانی بار بار کرائے کہ جمہوریت ہمارا مستقبل ہے ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں جمہوریت پروسس کو ہم چلنے دینا چاہتے ہیں لہٰذا یہ میرے نکتہ لگا سے کوئی ایسا خطرہ خطرہ نہیں ہے دوسری جو بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم میں کوئی قدقہ کنوگ بیٹھے مارشاللہ کو ویلکم کریں لیکن وہ پانچے مہینے کی بات ہوتی ہے اس کے پاس پی ڈی یہ پی ٹی آئی پی ڈی ایم بغیرہ یہ سب مل جائیں گے فوج کے پیچھے گھنڈا لے کے لگ جائیں کہ جی آپ ادھر آکے بیٹھی گئیں الیکشن کروائیں کیونکہ سیاستان نے ساری زندگی سیاست کی ایک تدار پیچھے گھنڈا لے کے لیے آپ نے فوری طور پر جو اس کے مقاصد دوتے ہیں ان کے حل کے لیے تو وہ ٹھیک ہے فوج کو ویلکم کر دیتا ہے لیکن لمبے وقت کے لیے نہیں چھے آٹھ مہینے بعد وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں نکھ لیں آپ کیا کر رہے ہیں یہاں اس لیے آرمی اس کنفرنٹیشن کو چاہے گی نہیں کہ ایسی ہو اور ہونی بھی نہیں چاہیے آرمی کو دور دینا چاہیے پہلے ہی لوگ جو ہیں وہ بہت انگریوں اٹھا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ماشاءاللہ وغیرہ لگا کے تو اپنا image بزید خراب کریں بالکل سر اور یہاں پر یہ بتائیں کہ سر جیسے ایک الزامات اب آپ کے جو ادارے کے اوپر آ رہے ہیں ہماری فوج کے اوپر الزامات آ رہے ہیں لوگوں کے اندر ایک تشمیش ہے سوالات بھی ہیں شکوے بھی ہیں شکایات بھی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے یا اس سے بھی پہلے جو ہے یہ فوج کے ساتھ ہو چکا ہے جس طرح سے اب عوام کے اندر قوم کے اندر آرمی جب بھی سیاست میں آئی ہے تو اس کے ساتھ یہ ہوا ہے لمبے لمبے مارشنلہ لگے فرق صرف یہ تھا کہ پہلے دور میں میں درہا بات مکمل کریں پہلے وقتوں میں یہ ہوا کہ جب مارشنلہ لگایا گیا تو اس وقت لوگوں نے بیلکم کیا مٹھائیاں بانٹیں بڑی خوشی کا ادھار کیا کہ ٹھیک ہے ایک وزیراعظم سے جان چھوٹی وہ ٹھیک کام نہیں کرتے اور بعد میں جب وہ طول دے دیا اپنے مارشنلہ کو اس حکومت کو تو پھر دوپ تانگا آگئے کہ جی جبوریت نہیں یہ نہیں تو پھر وہ اس کے بعد یہ اس طرح کی باتیں شروع ہیں اب صورتحال بڑی مختلف ہے کہ ادھر ایک گورنمنٹ اٹھائی ہے تو مٹھائیاں کسی نے نہیں بانٹی دن سے ہی یہ معاملہ بگڑ گیا ہے اب اس میں جو جو آرمی کا یا فوج کا جو رول ہے وہ متنازہ بنا دیا ہے ان حادات نے اور پہلے نون لیگ جو ہے وہ الزام تراشیاں کیا کرتی تھی کہ جی عمران خان کو آپ نے سریک کر کے بٹھا دیا آپ سریکٹر ہیں یہ ہے وہ ہے اب ٹی ٹی آئی اور باقی سارا پاکستان ہی اب سوائے نون لی کے باقی سارا پاکستان اس کام پہ لگا ہو تو اگر آپ کا سیاست میں کوئی رول کوئی حادث نظر آئے گا تو کسی نہ کسی وقتے آ کے پھر لوگ جو ہیں وہ آپ کے اوپر تو وہ کریں گے تنقید کریں گے الزام تراشیاں کریں گے اس کیس میں پہلے دن سے شروع ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہی تروری بات یہی ہے کہ ہماری جو ہمارا عدارہ ہے وہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے ایک دام اٹھائے آپ دیکھ رہے ہیں عدارہ کلیم کرتا ہے کہ جی ہم آہ بلکل کسی کے ساتھ کوئی آہ ہمارا تعلق نہیں ہے ہم غیر جانب دار ہیں تو غیر جانب داری جو ہے وہ ذرا تھوڑا فاضح طور پر نظر آئے تو جو مطمئن ہو جائیں موسیقی